محمد الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں میٹرپولٹن سکول سے میں آپ کی اردو کی ٹیچر ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ہفتہ وار کام میں ماہ اگس کے چوتے ہفتے کا کام مکمل کریں گے تو بیٹا اپنی اردو کی کتاب موتیا نکالیے اچھو اپنے بنیادی مصورتوں میں الیف واؤ اور یہ چھوٹیے کو تمام حروف تحجی سے ملایا مصورتیں حروف تحجی کو ملا کر لفظ بنانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں آپ نے مصورتوں کے بارے میں پڑھا تھا نا الیف واؤ اور چھوٹیے تو یہ سب مصورتیں جو ہیں یہ کیوں استعمال ہوتے ہیں حروف تحجی کو ملا کر لفظ بنانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں ان کو ملانے سے کیا ہوتا ہے الفاظ میں حرکت پیدا ہوتی ہے آج ہم بنیادی مصورتہ بڑھئے اس سے ارکان سازی اور الفاظ سازی سیکھیں گے کس طرح سے اس کو ملانے سے ہم لفظ بناتے ہیں ارکان بناتے ہیں الفاظ بناتے ہیں تو بیٹا اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 23 کھولیے یہاں یہاں حروف تحجی کو یہ سے ملانا ہے ان کی درست بناوٹ کیا ہے یہ آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے مشق ہے آپ کی ملائی بے بے کو آپ کو بڑھیے سے ملانا ہے تو بے یہ بے اچھا بڑھی یہ جو ہے وہ آپ کی لائن کے اوپر ہی لکھتے ہیں اسی طرح سے جیم یہ جے جیم کو ہم یہ سے ملائیں گے جے دال بڑھیے دے سین بڑھیے سے تویں بڑھیے تویں فے بڑھیے فے کاف بڑھیے کے لام بڑھیے لے یہاں ہم نے حروف تہجی کو بڑھیے سے ملائیا اب ہم ان کو الگ کرنا سیکھیں گے تے بڑھیے تے تو تے جم یہ تے اور یہ کو ہم نے الگ کر دیا اسی طرح سے چے بڑھیے چے میں ہم پہلے چے لکھیں گے اور پھر بڑھیے لکھیں گے سوات بڑھیے سے غین بڑھیے غے گاف بڑھیے گے میم بڑھیے میں نون بڑھیے نے ہے بڑھیے ہے آپ نے حروف تہجی کو ملانا اور الگ کرنا یہاں پر سکھا اب آپ اپنی کاپی میں حروف تہجی دیئے ہیں یہاں پر ملائیے اور الگ کیجئے ملائیے میں آپ حروف تہجی کو ملائیں گے اور الگ کیجئے میں آپ یہ جو ارکان ہیں ان کو آپ الگ کریں گے یہ کام آپ کو اپنی کاپی میں کرنا ہے جو کتاب کا کام تھا ملائیے اور الگ کیجئے وہ اپنے کتاب میں کرنا ہے اور یہ کام آپ کو اپنی کاپی میں کرنا ہے اپنی کتاب کا سفر نمبر چوبیس کھولیے مشق ہے آپ کی لکھئے یہ چار تارے ہیں یہاں آپ کو الفاظ لکھنے کی مشق کرنا ہے اور جملا بنانا ہے توتے کو پانی دو پہلے آپ لکھیں گے یہ چار تارے ہیں توتے کو پانی دو کام آپ کتاب میں کرنا ہے اچھا بچو اب آپ لفظ بنانا سیکھیں گے تصویر دیکھ کر جو تصویر ہیں دیکھیں آپ دو تصویر ہیں اور ان دونوں تصویر کے ساتھ ساتھ دو دو حروف تحجی بھی لکھے ہوئے ہیں اب آپ کو تصویر دیکھ کر صحیح لفظ بنانا ہے اور لفظ کو مکمل کر نا ہے پہلی تصویر میں دیکھیں آپ رات کا منظر ہے اس لئے آپ کو خالی جگہ میں تیل لکھا نظر آرہا ہے اسی طرح دوسری تصویر میں دیکھئے یہاں مور کی تصویر بنی تو مور آخر میں کس کی آواز آرہی ہے ٹے کی یا رے کی جی رے کی آواز آرہی تو مور میم باؤ مور رے مور اب دیکھیں آپ یہاں تصویر آپ کو نظر آرہی ہے کیا لکھیں گے آپ بے علف با آگے ڈیش ہے اس ڈیش میں آپ کو کیا لکھنا ہے تصویر کس کی ہے با جا تو با جا یہاں پر دیکھیں جا لکھا ہے اور لا لکھ ہے آپ کو لفظ مکمل کرنا ہے تو با جا یہاں آپ کیا لکھیں گے جا با جا دوسری تصویر میں دیکھیں آپ نون علف نا لکھا ہوا ہے اور کاف علف کا لفظ آپ کو مکمل کرنا ہے رو آگے ڈیش ہے اس کے آگے کیا آئے گا بچے کو دیکھیں بچہ کیا کر رہے بچہ رو رہا ہے تو بچہ رو رہا ہے تو کیا ہوگا لفظ رو نہ یا رو کا جی ہاں رو نہ رو نہ نون علف نہ رو نہ اس تصویر میں آپ دیکھیں گلاس میں آپ کو کیا نظر آ رہے پانی پہ لف پہ اب یہاں پر سین یہ سین نون یہ نی لکھا ہو ہے تو پانی یہاں پر کس کی آواز آ رہی نی پہ نی پانی اب اس تصویر میں دیکھیں آپ یہاں آپ کو کون بیٹھا وہ نظر آ رہے کیا کام کر رہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو جوتوں کی مرمت کرتا ہے اس کو ہم مو چی کہتے ہیں تو میم و مو اس کے آگے ڈیش ہے اور دو یہاں پہ ارکان دیئے ہوئے ہیں چیز چی اور لام یہ لی تو مو چی کیا آگے گا یہاں پر چی مو چی مو چی آپ کو لفظ بنانا ہے لکھنا ہے چی آپ یہاں پر دیکھیں کیا نظر آرہے آپ کو تا رے یا لے رے تا رے نظر آرہے تا رے رے بڑھئے رے تے علف تا رے بڑھئے رے تا رے اسی طرح یہاں دیکھیں آپ کو بہت سارے تو تے نظر آرہے تو تو اور اس کے آگے کیا آئے گا تو بڑھئے تے تو تے آپ نے دیکھا یہاں آپ کو کیا لکھنا ہے لفظ مکمل کرنا ہے تو تے اب بیٹا اپنی کتاب کا صفحہ نمبر چھبیس کھولیے مشک ہے آپ کی لکیر بنائیے پڑھئے اور درست جملے کے نیچے لکیر بنانے آپ کو یہاں تصویر دیکھیں آپ کو جو تصویر نظر آ رہی ہے اس کو پہلے غور سے دیکھنا ہے میں جملہ پڑھ رہی ہوں صحیح جملہ کیا ہے اس جملے کے نیچے آپ کو ایک لکیر بنانی ہے یہ زارہ اور علی کا گھر ہے ایک جملہ یہ ہے اور دوسرا جملہ ہے توتا بول رہا ہے تو ان دونوں جملوں میں سے جو درست جملہ ہے اس کے نیچے آپ کو لکیر بنانی ہے اب یہاں پر کیونکہ یہ گھر نظر آ رہا ہے آپ اور یہ زارہ اور علی کا گھر ہے تو اس لئے آپ کو اس جملے کے نیچے لکیر بنانی ہے اب نیکس جملہ ہے آپ کو یہاں پر دیکھیں آپ بطی لال بطی نظر آ رہی آپ کو لال بطی ہو تو گاڑی روگ دو دادا جان کو پانی لا دو اب ان میں سے جو صحیح جملہ ہے وہ کیا ہے لال بطی ہو تو گاڑی روگ دو یہاں آپ کو دادا جان یا پانی تو نظر نہیں آ جو درست جملہ ہے وہ آپ نے تصویر دیکھ کر اس کے نیچے لگی کھینچ ہے اس کے بعد یہ زارہ کا بستہ ہے یہ زارہ کا بستہ ہے تصویر دیکھئے یہاں زارہ کا بستہ آپ کو نظر آ رہا ہے دوسرا جملہ ہے بلی سو رہی ہے تو صحیح جملہ کیا ہے بلی سو رہی ہے اس کے بعد ہے تصویر دیکھئے سارہ ناراض ہے سارہ خوش ہے سارہ کیسی لگ رہی آپ کو ناراض لگ رہی ہے یا خوش لگ رہی ہے سارہ خوش ہے اچھا بچو اب آپ کو اسی صفحے پر مشک نمبر دو ہے خالی جگہ بھریے پہلی خالی جگہ ہے آپ کی یہ علی ڈیش بستہ ہے یہ علی اب اس میں آپ کو کا یا کی اس کا استعمال کرنا ہے تو یہ علی کا بستہ ہے یا یہ علی کی بستہ ہے اس کا درست استعمال آپ کو کرنا ہے تو یہاں آئے گا یہ علی کا بستہ ہے وہ زارہ ڈیش گڑیا ہے وہ یا کا دادا جان کو سونے دو یا دادا جان کا سونے دو صحیح جملہ کیا ہے درست جملہ کیا ہوگا اس کا استعمال کس طرح کریں گے ہم دادا جان کو سونے دو یہ سب سے آخری جملہ ہے آپ کا یہ ابو ڈیش موزے ہیں یہ ابو کو موزے ہیں یہ ابو کے موزے ہیں صحیح جملہ کیا ہے یہ ابو کے موزے ہیں یہاں آپ کی چاروں خالی جگہ آپ نے بھر لی اب یہاں آپ کو کا کے کی کو ان کا فرق سمجھ میں آیا اچھا بچوں اب اس ہفتے کا ہمارا کام کمپلیٹ ہوتا ہے ہمارا کام مکمل ہوا اور انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے سبق کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے جب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی